جلالہ جلالہو ارشاد طرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ دن ہے لا ينفع الظالمين معذرتهم کہ جس دن ظلم کرنے والوں کا عذر نہیں چلے گا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ کہ جس دن ظلم کرنے والوں پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی اور اس دن اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ اور انجام بہت برا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں رشاد ترمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا میرے دوستو اتنے ظلم کی وعیدوں کے باوجود آج اگر ہم سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کسی بھی ذرائع سے اگر ہم دیکھیں ویسے تو یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ گناہوں کا مجموعہ ہے ایاری ایاشی فہاشی جھوٹ کا پلندہ ہے لیکن اس کے باوجود اس شر کے اندر پھر بھی خیر کا پہلو موجود خیر کا پہلو کیا ہے کہ ان اخبارات کے ذریعے اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں ہمارا چہرہ نظر آتے ہیں قومی چہرہ آئینی چہرہ ہمارے ملک کے حالات نظر آتے ہیں کیا ظلم و ستم ہیں کہیں بھائی بھائی کی جائدات کو ضبط کر رہے بھائی بہنوں کا مال کھا جائے یہ تو ہر جگہ پر عام ہے کیا نمازی کیا غیر نمازی سب برابر ہوئے پڑیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہنوں کا حصہ تو صرف مولویوں نے بنا لیا ہے وہ بہنوں کے حصے کو مانتے بھی نہیں دیتے بھی نہیں شریعت کا انکار قرآن کا انکار کرتے ہیں اور پھر کہیں شوہر اپنی بیوی کو زبا کر رہے کہیں سگا باپ اپنی اولاد کو زبا کر رہے کہیں نوجوان بچیوں کی یونیورستیوں کے اندر یہاں تعلیم سکھانی چاہئے وہاں ان کی عزت کو تار تار کیا جا رہے اور سرعام روڑ کے اوپر خواتین آ کر یہ کہیں کہ ہمیں آزادی مارچ ملنا چاہئے ہم بھی کچھ حقوق رکھتی ہیں ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں ہم غلامی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے یوں لگتا ہے اللہ حفاظت فرمائے یوں لگتا ہے کہ بازاروں میں ظلم گھروں میں ظلم آس پاس پڑوسیوں میں ظلم اداروں میں ظلم عدالتوں میں ظلم اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ظلم و ستم کی فضاء نظر آ رہی اور یہ بات جانتے ہیں کہ جس قوم میں جس ادارے میں جس تحذیب میں جس علاقے میں ظلم و ستم موجود ہو وہ تحذیبے کبھی اروج نہیں پایا کرتی وہ کبھی ترقی نہیں کیا کرتی آئیے آج میں آپ کو چند ظالموں کا نقشہ دکھاتا ہوں کہ جو تاریخ میں ظالم آئے اور اللہ نے ان ظالموں کو کیسا عبرتناک انجام تک پہنچایا اصل میں بات یہ ہے آپ ان سب واقعات میں دیکھیں گے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ بیچارہ بھول جاتا ہے کہ شاید میرا اقتدار کبھی ختم ہو جائے میں بھی کبھی اس جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہوں جہاں آج میں کسی کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہوں میری عزت میری حشمت میرا دب دبا میرا چاہو جلال میرا اقتدار کبھی ختم ہو سکتے لیکن نہیں بھول جاتے وہ سمجھتے یہ چدراہت یہ اقتدار ہمیشہ رہے اس تاریخ میں سب سے پہلا سب سے بڑا ظالم حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیلہ ہے اپنے شریف بھائی نیک بھائی وہ بھائی جس کو یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے اے میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اپنے اس نیک پارسا بھائی کو قتل کیا نتیجہ کیا نکلا اللہ نے ندامت دی اللہ نے شرمندگی دی زندگی سے چین سکون اور سکھ اڑا دیا وہ ابو جو ابو البشر سب نبیوں کے باپ ہیں ساری انسانیت کے باپ ہیں آدم علیہ السلام وہ ناراض ہوئے اور آج تک جتنے قتل ہوئے یا قیامت کی صبح تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کے قتل کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا کیونکہ اس گھنا کی اس ظلم کی بنیاد ڈالی اس نے اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوہ اور شرمندہ کرنے کے لئے کیا کیا کہ جب بھائی مرا اب اس کو دفن کیسے کرے سب سے پہلی قبر دفنانے کا طریقہ وہ نہیں آئے کیسے دفنائیں تو اللہ نے جانوروں میں سے ایک ایسا جانور چھنا کہوا جو عیاری میں مکاری میں دناعت میں ضرب المثل ہے اس کوئے کو چھنا کوئے نے آ کر اس کو قبر نکالنے کا مردے کو دفنانے کا طریقہ بتایا اور پھر پشمہ ہو کر کہنے لگا یا ویلتا اعجزتو ان اکون مثل ہادا الغراب غراب کوئے کو کہتے ہیں ان اکون مثل ہادا الغراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین ہائے کتنے افسوس کی بات ہے مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کسی کو دفنانا کیسے ہوتا ہے یہ کوئی مجھ سے بہتر جس نے مجھے دفنانے کا طریقہ بتایا قرآن کہتے ہیں شرمندہ ہوا ندامت ملی اس کو تاریخ میں دوسرا ظالم دوسرا ظالم فرعون آیا بہت بڑا ظالم اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا انا ربکم الاعلیٰ میں رب اعلیٰ ہوں یہ دعویٰ اس پوری کائنات میں صرف فرعون نے کیے کہ میں رب بھی ہوں رب اعلیٰ بھی ہوں فَأَخَدَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ والعولى یہ اس رب اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے بڑا زبردست پکڑا اللہ ڈیل لیتے ہیں اس کو کتنی ڈیل ملی ستر ہزار سے زائد بنی اسرائیل کے بچوں کو صرف ایک مبہم خواب کی وجہ سے اس نے قتل کر دی تمہارے بچوں کو زبا کرتے ہیں تمہاری بیویوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں مردوں اور عورتوں کو بنی اسرائیل کے غلام بنا رکھا صرف ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آگے جانے ہیں میں نے لمبی لسٹ لے کر کھینچنی ہیں ایک واقعہ فرعون کے دربار کی ایک باندھی تھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی فرعون کو پتہ چلا کہ میری باندھی ایمان لے آئی اس باندھی کی دو بچیاں تھی ایک دودھ پیتی بچی ایک پیدل ساتھ چلنے والی بچی فرعون نے ان دونوں کو اس کو لیا اس کی بچیوں کو لیا ایک آگ جھلائی بہت بڑی آگ جھلا کر ایک تیل کا کڑاہا تیار کیا جب وہ تیل کا کڑاہا ابلنے لگا تو اس باندھی سے کہنے لگا کہ واپس آجا اگر تو واپس نہیں آئے گی تو میں اس کڑاہے میں ڈالوں اس عورت نے کیا کہا انہوں نے کہا فرعون یہ تو ایک تیل کا کڑاہا ہے یہ میں ہوں میری پچیاں ہیں میری سو جانے بھی ہوتیں تو خدا کے نام پر کڑاہے میں ڈلوا دیتی میں اللہ کے نام پر زباہ ہونے کو اپنی ہٹیوں کے ہونے کو میں پسند کرتی ہوں فرعون نے کہا اچھو اس نے اس کی پہلی بچی کو چھینا وہ جو پیدل چل تھی بچی سوچو میرے بائیو امت نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر اپنے بچے کی تکلیف اہنی برداشت کی جاتی انسان سے ایک ماں ہو جس کے پاس دو بچیاں ہوں اسلام کی خاطر اس کی بڑی بچی کو چھینا چھین کر اس کڑاہے میں ڈالا جیسے ہی وہ بچی کڑاہے میں گئی اس کی تو ہڈیاں ہڈیاں بن گئی وہ کھولتا ہوا تیل کا کڑاہا لیکن اللہ نے اس پہ پردے ہٹا ہے پردے ہٹا ہے اس کو نظر آیا کہ جیسے اس کی بچی کی یوں روح نکلی اور وہ کہہ رہی ہے اممہ سبر کرنا اللہ نے تیرے اور میرے لئے بڑا عجر رکھا ہے سبر کرنا پہلی بچی گئی دوسری بچی دودھ پیتی بچی اس کو چھینا اس کو چھین کر کڑاہے میں ڈالا وہ تو کیا تھی بیچاری کی آہ بھی نہ نکل سکی وہ جلتے ہوئے تیل نے اس کو بھی ہڈیاں بنا دیا پھر فرعون نے اس کو ڈالنے لگا ماں کو ماں کہنے لگی فرعون میری ایک وسیعت ہے کہ جب ہم تینوں مر جائیں تو ہماری ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دیں فرعون نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کوئی بات نہیں اس کو اٹھا کے کڑاہے میں ڈال جب وہ تینوں کی ہڈیاں بنے گئیں انہیں ہڈیوں کو اٹھایا اٹھا کے ایک جگہ پر دفن کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے وہاں سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً دو ہزار سال کا عرصہ ہے دو ہزار سال گزر چکے تھے اس عورت کو دفن کیے ہوئے اس کی بچیوں کی ہڈیاں دفن کیے ہوئے دو ہزار سال بعد میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے آپ کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی پھر پچاس سال کی عمر پہ شب میں راج ہوئی جب اللہ کے نبی شب میں راج میں گئے اور رستے میں جبرائیل کے ساتھ مسجد اقصہ کی طرف جا رہے تھے جاتے جاتے کہنے لگے جبرائیل ٹھہر جاؤ اس جگہ پر مجھے خوشبو آ رہے یوں لگتے ہیں جیسے جنت کی خوشبو ہے جبرائیل امین یہاں کون ہے اے اللہ کے نبی یہاں فرعون کے دور کی باندھی اور اس کی بچیاں سوئی ہوئی دو ہزار سال بعد میرے نبی نے ان کی قبر سے مہکتی ہوئی خوشبو محسوس کیے اور ادھر وہ فرعون جو ظالم تھا جس نے دنیا کو سزائے دیں جس کا قرآن کہتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْطَاد وہ میکھوں والا فرعون وطت میکھ کو کہتے ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے ہاتھوں میں پاؤں میں میکھے ٹھوک دیتا تھا وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْطَاد الَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَاد فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب پھر اللہ نے کیسا عذاب بیجا جب فرعون کے ظلم حد سے کراس کر گئے تو وہی فرعون جو یہ دعویٰ کرتا تھا يَا قَوْمِ عَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ عَفَلَاتُ بَصِرُونَ یہ نہریں میری ہیں یہ ملک مصر میرا ہے جس ملک مصر پہ اکڑتا تھا جس نہروں پہ غرور کرتا تھا اللہ نے اسی نہروں میں ڈبو کے مارا فوج کے سامنے مارا سب کے ہوتے ہوئے دکھا کر مارا جب ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا اِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اب میں بَنُوا إِسْرَائِيلَ کے رب پر ایمان لاتا ہوں میں مسلمان ہوتا ہوں اللہ نے برمایا آل آن وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اب تیری توبہ نہیں چلے گی توبہ کا وقت گزر چکا ہے فَلْيَوْمَنُ اُنَجِّكَ بِهِ بَدْنِكَ نِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا آج ہم تیرے بدن کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں پتہ چلے کہ فرعان جیسے لوگ بھی دنیا میں آئے لیکن اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دی قارون آیا قارون بڑے بڑے خزانوں کا مالک بڑا متکبر اور مغرور انسان غریبوں کا خون چوس چوس کر اپنے محل کے خزانے برنے والا جس کے محل میں سونے اور چاندی اس کے بڑے ہوئے محلات تھے اس کے خزانے کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی اس قارون کو بھی جب اللہ نے دنسان فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ قرآن کہتا ہے صرف قارون کو زمین میں نہیں ہم نے گاڑا قارون کو اس کے محلات سمیت گاڑا قارون بھی گیا اس کے محلات بھی گئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ظالم کی کبھی جیت نہیں ہوتی مظلوم کبھی حرطہ نہیں ہے نمرود آیا کتنی مال و دھولت والا موت آنے کے وقت میں ایک مچھر کے دریئے اللہ نے دماغ تک پہنچایا آخری وقت میں جو بادشاہ کے دربار میں آتا سلامباد میں کرتا پہلے اس کے سر پہ جھوتے مار تخت پر بٹھا کر اللہ نے جھوتے پڑھوائے نمرود کو کتنے بڑے بڑے ظالم میرے دوستوں آئے پھر وہ وقت بھی آیا آؤ ہم میں آپ کو اسلامی تاریخ دکھاؤں کہ اسلامی تاریخ میں ابو جہل جیسے بڑے بڑے دشمن بڑے بڑے فرعون آئے کہ جو یہ کہا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گالیاں بکواس اللہ کے نبی کو شاعر کہتے تھے کبھی مجنون کہتے تھے کبھی دیوانہ کہتے تھے اللہ نے ابو جہل جیسے فرعونوں کو صرف جنگِ بدر میں ہی بڑے بڑے ظالموں کو شکست دے پہلی اسلامی جنگ پہلی تاریخ بدر کی اسی میں اللہ نے بڑے بڑے ظالموں سے چھٹکارہ دی پھر میرے دوستو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے آپ شہادتِ عثمانِ غنی چند دن پہلے سن چکے ہیں میں سونا چکا ہوں کہ آپ کو کتنی مظلومانہ انداز سے شہید کیا گیا وہ عثمان کے جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں وہ عثمان کے جن کو اللہ کے نبی نے حیاء کا پیکر کہا ہو وہ عثمان کے جن سے فرشتے حیاء کرتے ہوں وہ عثمان کے جس نے بیرِ رومہ کا کنوہ خرید کر وقف کیا ہو وہ عثمان کے جس نے مسجدِ نبوی کی توسی کی ہو اسی عثمانِ غنی کا چالیس دن پانی بند کر کے ان کو ان کے گھر میں دردناک طریقے سے شہید کیا گیا امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہا ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اللہم مغفر لی وَمَا أَذُنُّ أَن تَغْفِرَ لِي اے اللہ میری بخشش کر دے لیکن مجھے لگتا ہے تو میری بخشش نہیں کرے امام ابن سیرین فرماتے ہیں میں اس کے پاس آیا میں نے اس سے کہا یہ کونسی دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میری بخشش کر دے مجھے لگتا ہے تو میری بخشش نہیں کرے جب اس کے پاس آ کے پوچھا تو وہ آگے سے کیا کہنے لگا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس سے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ تماشا ماروں گا جب حضرت عثمان غنی شہید کر دیئے گئے لوگ ان کے گھر میں ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کے چہرے پہ تھپڑ بارا میرا ہاتھ سوک گیا امام ابن سیرین فرماتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اللہ کی قسم لکڑی کی طرح سوک چکا تھا اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ سے یوں کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے پر میں نے جرم اتنا بڑا کیا ہے مجھے لگتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے مجھے معاف نہیں کرے اس لیے بھائیوں ظلم بہت خطرناک چیز ہے میں اور آپ کہیں ظالموں کی فیرس میں نہ ہوں پھر وہ سنایا شاید میں نے کہ مسجد نبوی کے ممبر پر جب آپ بیٹھے ہوئے سب سے پہلا حملہ آپ پر ہوا ایک آدمی کھڑا ہوا مسجد نبوی میں آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ سے وہ ڈنڈا عصا چھین لیا کہ جو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے ابو بکر و عمر اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے اس لاتھی کو چھین کر اپنے یہاں گھٹنے پر رکھے جیسے ہم چھڑی کو توڑتے ہیں اپنے گھٹنے پر رکھے یوں توڑی جیسے ہی وہ ڈنڈا یوں توڑا اس ڈنڈے کا ایک ذرہ ایک چھلت اس کا ایک ٹکڑا اس کے یہاں ٹانگ پر لگ گیا ہلکی سی خراشہ ہی اس سے کیا ہوتے لیکن رابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس جگہ پر وہ چھلت لگی اسی جگہ پر اس کا زخم مڑا اس کے کیڑے پڑے اس کو کینسر کی بیماری لگی اسی کینسر کی بیماری کے اندر وہ تڑپتے تڑپتے مر کے چلا گئے آج میرے دوستو ہو سکتے ہیں کہ ظالم کی آہ تمہارے تک نہ پہنچے ہو سکتے ہیں کہ آج تم دنیا میں دندناتے پھرتے رہو لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا جب ستارے ٹوٹ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی جب تمہیں اللہ کے دربار میں تنہ تنہا کھڑا کیا جائے گا مَا لَغُمِّنُ وَلِقِّنُ وَلَا حَمِيمُ وہاں کوئی دوست نہیں چلے گا وہاں کوئی پیسہ نہیں چلے گا وہاں سفارش نہیں چلے گی اس دن پتا چلے گا کہ ظلم کرنے کا کیا انجام ہوتے یہ میرے ایک راوی فرماتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے زبان باہر نکلی ہوئے اور وہ یوں بھیک مانگ رہے ہیں میں نے ان کے پاس گیا کیا ہوا کہ ہم وہ ہیں جو قتل عثمان میں شریک تھے جب ہم ان کے گھر گئے جب ان کی بیوی نائلہ ان کو چھوڑانے کے لئے آئی تو ان کی بیوی نے یوں ہاتھ بڑھایا ہم نے تلوار چلائی ان کی بیوی کی انگلیاں کٹیں جب ان کی انگلیاں کٹیں حضرت عثمان غنی کے مو سے بدھوا نکلی کہ اے اللہ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے اے اللہ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے تو کہتے آج ہم عبرت کا نشان بن گئے ہڈیاں ہماری ٹوٹ چکی ہیں زبان کتے کی طرح باہر آ چکی ہے اور ہم ہاتھوں سے بیٹھے بھیک مانگ رہے ہیں میرے دوستوں اس لئے علماء نے لکھے کہ دو گناہوں سے خاص طور پر بچو دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں دو گناہ دو گناہ نمبر ایک ماں باپ کی نافرمانی سے بچو ماں باپ کے نافرمان کو اللہ اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں صحابی رسول ہو ماں ناراض ہو گئی اللہ کے نبی موجود ہیں زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا میں اور آپ کیا چیز ہیں ساری دنیا اکٹھی ہو کر ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے لیکن وہاں ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا میرے دوستوں اگر ماں باپ ناراض ہیں ہمارے سجدے بخشوائیں گے نہیں سجدوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو راضی کرو دوسرا گناہ ظلم کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے اللہ اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں لیکل فرعون موسیٰ اگر کوئی آج کا فرعون ہے اللہ اس کے مقابلے میں اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام بھی مسلط کر دیں گے کوئی تو آئے جو اس کو چت کر دے گا بڑے بڑے آئے اللہ نے نیست و نابود کر دیے آلِ رسول کو کربلا میں شہید کرنے والے میں سنا چکا ہوں وہ نواسے رسول جن کے اللہ کے نبی بوسے لیا کرتے جن کو چوما کرتے جن کے ہونٹوں پہ ہونٹ لگایا کرتے تھے جن کی اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ میرے لخت جگر ہے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا میرے نواسے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ حسن و حسین آپ قریب لائے آپ قریب سنا تو چکا ہوں لیکن چھوٹا سا پھر سنا دوں قریب آئے قریب لاکر آپ یوں سونگنے لگے سونگنے لیکن ابھی یہ کہے کہ دنیا میں تم پھولوں کو سونگتے ہو میں جب سونگتا ہوں تو اپنے نواسوں کو سونگ لیا کرتا ہوں ہما ریحان تایا من الدنیا کہ حسن و حسین میرے دنیا کے پھول ہیں جن سے میں خوشبو محسوس کرتا ہوں میں ان کو سونگ لیا کرتا ہوں انہی حسن و حسین کو انہی حسنین کو کربلا کے میدان میں تہدر ناشیغ آل رسول کو زبا کر دیا گیا صرف اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے پچاس سال بعد آپ کے گھرانے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اچھا اللہ کی شان دیکھئے میں نے کہا کہ ظالم کبھی پھلتا نہیں مظلوم کبھی ہارتا نہیں صرف کربلا کے گھرانے میں امام زین العابدین بچے سیدہ فاطمہ تزہرہ کی عالمے سے حضرت امام زین العابدین سے آل رسول چلی ہے وگرنا اگر امام زین العابدین بھی شہید کر دیے جاتے آج امت سادات سے محروم ہو جاتی لیکن اللہ نے امام زین العابدین کو بچایا صرف ایک امام زین العابدین سے آج اللہ نے پوری دنیا کے اندر آل رسول کی نسل چلائی ہوئی ادھر یزید کے گھرانے میں بیس سے زیادہ بچے تھے لیکن آج تمہیں کہیں یزیدیوں کا گھرانہ نظر نہیں آئے ظالم کبھی جیتتا نہیں مظلوم کبھی ہارتا نہیں ہمیشہ فتح اللہ مظلوم کو دیتے ہیں آپ کو شہید کرنے والوں میں ایک مختار سقفی میں تھوڑا سا اس کا تعارف کراؤں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی مختار سقفی کون ہے یہ درہ سمجھنے کی بات ہے پھر میں اپنے اصل موقف کی طرف آتا ہوں مختار سقفی یہ وہ آدمی ہیں کہ قبیل بنو سقیف سے اس کا تعلق تھا اسی وجہ سے اس کو مختار سقفی کہتے ہیں اس کے والد ابو عبید بن مسعود سقفی یہ وہ تھے جو بہت بہادر تابعی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق کی سرحد پر جنگ جسر میں فوج کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہوئے کہنے کو تو مختار سقفی جو ہے یہ بھی کہتا تھا میں بہت بڑا تابعی ہوں تابعین کے زمانے میں تھا لیکن یہ وہ آدمی تھا کہ جو علم سے اقل سے تقوے سے بلکل خالی تھا اہدے اور اقتدار کا حریص تھا یہ چاہت تھی کہ مجھے کسی طرح عہدہ مل جائے اب اس وقت کا تھوڑا سا جغرافیہ سمجھیں مکہ المکرمہ میں ہجاز میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی اور ادھر شام میں جس جگہ پر یزید بیٹھا ہوا تھا اس جگہ پر یزید کی حکومت تھی پھر مروان آ گیا مروان کے بعد عبد الملک بن مروان آ گیا یہاں بھی حکومتیں بدر رہیں ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت حسین کے ساتھ مدینہ تل منورہ سے چلے تھے پھر مکہ تل مکرمہ آ گا ٹھہر گئے ان دونوں کی آپس میں لڑائی چل لئی ادھر یزید کی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تیسری شخصیت اس وقت موجود تھی محمد بن حنفیہ یہ حضرت حسین کے چھوٹے بائی حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے علاوہ اور جو ہے بیویوں سے اولاد تھی محمد بن حنفیہ یہ تین شخصیتیں موجود مختار ثقفی کا مختصر تعارف کرواؤں کہ مختار ثقفی نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ملا مسنوعی طور پر کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں اس یزیدی کافلے کو شکست دوں گا جہاں آپ کو میری ضرورت پڑھیں مجھے یاد کرنا میں آپ کی ہر خدمت کے لئے حاضر ہوں حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھی گیا ان کو بھی جا کے اپنی مدد دکھلائی اپنا قرب بتلایا وہ دانہ آدمی تھے انہوں نے ان سے جان چھوڑا لی مختار ثقفی سے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہنے لگا کہ آپ مجھے کوفہ بیج دیں میں کوفے میں جا کر آپ کی حکومت کی اور توسیح کر دوں کوفے میں حکومت تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ آدمی جب کوفے میں پہنچا تو کوفے کے اندر سلیمان بن سرد نام یاد رکھیں تاریخ یاد رکھیں سلیمان بن سرد یہ ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے حرکت توابین توابین کی ایک جماعت نکالی یہ جماعت کس لیے نکالی کہ ہم حضرت حسین کا انتقام لیں گے اس جماعت کے اندر وہ افراد شامل تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اور وہ افراد بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھے وہ کوفی بے وفا بھی شامل تھے جنہوں نے غداری لیکن کہنے لگے کہ اب ہم شرمندہ ہیں ہم آل رسول کے خون کو دھونا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے کہ جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ہم ان سے لڑیں گے یا تو انہیں ختم کر دیں گے یا لڑتے لڑتے خود شہید ہو جائیں انہوں نے ایک نعرہ چنا یا لسارات الحسین آپ دیکھیں گے بہت ساری بارگاہوں پہ لکھا ہوتا ہے سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے یا لسارات الحسین ہم حسین کا انتقام لیں گے ہم حسین کا بدلہ لیں گے یہ نعرہ تھا اس جماعت کا اب یہ ادھر سے مختار سقفی جب کوفے پہنچا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو نعرہ چل سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ میں آل رسول کے انتقام کا نعرہ لگا ہوں لوگ میرے پاس جماں ہو جائیں اور پھر ساتھ ساتھ کہنے لگا کہ میں محمد بن حنفیہ کی طرف سے وسیع بن کر بھی آیا ہوں چنانچہ آدھا قافلہ مختار سقفی کی طرف اور آدھا قافلہ سلمان بن سورت کی طرف سلمان بن سورت لڑنے کے لیے جب ملک شام گئے یزیدی قافلے سے اس کو شکست ہو گئی یہ اس کا قافلہ ٹوٹ گیا اب مختار سقفی نے کوفے کی حکومت سنبھالی جیسے اس کا کوفے پہ کنٹرول آیا اس نے عبداللہ بن مطی گورنر کو وہاں سے نکال دیا اور اعلان کر دیا اب یہاں میں آ رہا ہوں اپنے مدے کی طرف اس نے کیا اعلان کیا کہنے لگا لوگو میں حضرت حسین رضی اللہ گوانوں کو قتل کرنے والوں کو چھوڑوں گا نہیں تمہیں جہاں کہیں بھی آل رسول کا کوئی قاتل ملے مجھے بتانا میں اس وقت تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں جب تک میں آل رسول کے گھرانے کو شہید کرنے والوں کو عبرتناک سزا نہ دوں اس کا یہ اعلان سن کر پورے کوفے میں حلچل مچ گئی لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ واقعی اب تو آل رسول کا بدلہ لینے والا ایک آدمی آگ اور ہر ایک کے دل میں یہ بات تھی کہ کاش آل رسول کا بدلہ لیا جائے مختار سقفی کے اس نعرے کو سنتے ہی جو دراصل قاتلینِ حسین کوفے میں چھپے ہوئے تھے وہ سب باگ گئے وان کوئی فرار کدھر ہوا کوئی اپنے کلوں میں چھپ گیا کوئی اپنے گھروں میں چھپا لیکن مختار سقفی نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں اللہ کی شان دیکھئے کہ یہ وہ دن چل رہے تھے کہ جب اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کو حضرت حسین کو شہید کیا گیا کربلا میں ابھی جس ہجری کے اندر مختار سقفی چر رہا تھا پینسٹھ ہجری پینسٹھ ہجری کے اندر مختار سقفی نے سات محرم الحرام کو اعلان کر دیا کہ میں آل رسول کے گرانے کا انتقام لوں گا اور انتقام لینے کے لئے سب سے پہلے اس نے پکڑا شمر بن دل جوشن کو شمر بن دل جوشن کو جب قتل کیا قتل کر کے کہا قتل الخبیث میں نے آج ایک خبیث کو قتل کر دیا آج ایک خبیث سے میں نے زمین کو صاف کر دیا آپ جانتے ہیں سانے ہیں کربلا میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والا شمر بن دل جوشن تھا جب اس کی گردن اڑائی اس کی ناش باقی رہ گئی اس کی ناش کو اٹھا کر کتوں کی نظر کر دیا کہ کتے اس کی ناش کو رون دے جس نے آل رسول پر ظلم کیا آج اس کی ناش کا یہی حال ہونا چاہیے میرے دوستوں میں دکھا رہا ہوں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ قرآن کہتے ہیں یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں آج تمہارے پاس طاقت ہے کل کسی اور کے پاس طاقت ہوگی آج تیرے پاس اقتدار ہے کل کسی اور کے پاس اقتدار آئے گا شمر بن دل جوشن کو عبرت کا نشان بنایا عمر بن سعید جس نے سب سے پہلا تیر چلایا جو یہ اعلان کرتا تھا کہ میں نے حضرت حسین کو شہید کیا عمر بن سعید عمر بن سعید کو پکڑا کہ آجا میں تمہیں آمان دیتا ہوں اس کا بیٹا پہلے سے ہی اس کے دروار میں مختار سقفی کے بیٹھا ہوا جب عمر بن سعید کو بلایا بلا کے اس کا سر تن سے جدہ کیا اس کا بیٹا افسوس سے کہنے لگا اب میرے اببہ کے مرنے کے بعد میرے جینے کا کیا فائدہ مختار سقفی نے کہا میں تمہیں جینے دوں گا ہی نہیں اس نے تلوار اٹھائی اس کے بیٹے حفظ کی گردن بھی اڑا دی اور کہنے لگا کہ یہ عمر بن سعید کو قتل کیا ہے حسین کی وجہ سے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے علی اکبر کی وجہ سے دونوں کو قتل کر دی پھر اس نے کیا کیا کہ ابن زیاد کو پکڑا جائے عبید اللہ بن زیاد جو اس سانحے کا ہیرو جس نے یہ سب اپنی قیادت کے اندر کروایا ابن زیاد کو جب پکڑا گیا تو ابن زیاد پہلے تو بھاگا لیکن ملک شام کے قریب آپ کے ایک بہت عالی سپاہ سالار تھے ابراہیم اس ابراہیم کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کو پکڑا گیا عبید اللہ بن زیاد بڑی منس سماجت کرتا رہا ماف کر دو مجھے چھوڑ دو اس نے کہا تجھے شرب نہیں آتی تو نے آل رسول پہ ترس نہیں کھایا میں تم پہ کیوں ترس کھاؤں تو اتنا بڑا ظالم عبید اللہ بن زیاد کو عبرت کا نشان بنا دیا اور میرے دوستو مالک بن بشیر ایک آدمی تھا جس نے حضرت حسین کا لباس اتارا اس کے ہاتھ کاٹے اس کے پاؤں کاٹے اس کو سہن میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا وہ تڑپتے تڑپتے مر گئے مالک بن بشیر ایک اور آدمی خولی بن یزید زیادہ تر بات یہ ہے کہ حضرت حسین کا سر مبارک خولی نے اتارا خولی بن یزید یہ جا کے اپنے گھر میں چھپ گیا اس کی بیوی جو تھی وہ آل رسول سے بڑی محبت کرتی بڑی وفادار تھی اللہ کے نبی کے گھرانے جب اس کی فوج مختار سقفی کی وہاں پہنچی اس کو پکڑنے کے لئے تو وہاں گئی اس کی بیوی سے پوچھا کہ کہاں ہیں اندر سے شوہر نے جیسے ہمارے دروازے پہ دستکو کہتے کہہ دو میں گھر میں نہیں اس کا شوہر کہتا ہے بتا دو اس کو میں گھر میں نہیں خود ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اللہ کی شان دیکھو کہ ظالم کبھی بہادر نہیں ہوتا بزدل ہوتا ہے پرلے درجے کا بس بظاہر قتل کر دینا یہ کوئی جرت نہیں ہوتی اندر خوف ہوتا ہے ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کتن ہے خوالی پہلے تو کہا مجھے نہیں پتا کتن ہے ساتھ ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا دونوں کام کیے ادھر اس سے بھی بچھی کہ کہیں خوالی کو پتا چلا کہ میں نے بتا دیا اس کو انچی آواز سے کہا مجھے نہیں پتا خوالی کدھر ہے ادھر ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کر دیا کہ اس ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے اس خوالی کو ٹوکرے سے نکالا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مختار سقفی نے اس کو آگ میں جلا دیا آگ کی نظر کر دی یہ کوئی اسلامی طرز اور طریقے نہیں میں بتا رہا کیونکہ اسلام کبھی کسی کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے آل رسول کو شہید کیا آج پانچ سال بعد دس محرم الحرام میں خود سب کے سب اس دنیا سے قتل کر دیئے کیسے ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا کہ جو آل رسول کے ظلم میں شامل ہو اور وہ اپنی طبعی موت مرا ہو نہیں سب قتل کیے گئے کوئی پاغل ہوا کسی کو مجھد جنون لاہے کو بلکہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بہت بڑا آدمی جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی اس سے کسی نے پوچھا کہ تیری بینائی کیسے ختم ہو گئی وہ پتا کیا کہنے لگا وہ کہنے لگا میں سویا ہوا تھا مجھے اللہ کے نبی کا خواب میں دیدار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے ایک ٹاٹھ بچھا ہوا ہے جس پہ دس بیس آدمی قتل ہوئے پڑے ہیں یہ وہ آدمی تھے جو آل رسول کو شہید کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی ایک سلائی بری اور میرے خواب کے اندر ہی وہ خون کی سلائی میری آنکھوں میں پھیری جب میں اٹھا گبرا کر تو میری آنکھوں کی بینائی جا چکی میں اندہ ہو چکت میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی یہ میرے دوستو ایک وہ آدمی جب حضرت حسین ابن علی پانی لینے کے لئے گئے دریائے فورات پر آخری وقت تھا آپ کو ایک آدمی نے تیر مارا کہ تاکہ دریائے فورات کا پانی نہ پی سکے آپ نے فورا ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اے ہڈیوں کو توڑ دینے والے اللہ اس پر پیاس مسلط کر دے اس کو بھوک لگا دے اللہ نے اس پر ایسی بھوک اور پیاس مسلط کی وہ کئی کئی پانی کے ڈول پی گیا لیکن اس کی پیاس نہ بھجی تڑپتے تڑپتے پیاسہ ہی مر گئے اس لیے میرے دوستو اس دنیا کے اندر ہم نے آل رسول کے ساتھ شریک ہونا ہے تو کبھی یزید بن کر ظالم نہیں بننا مظلوم بن جانا ہے جو ظلم کرے وہ یزید کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آل رسول کے ساتھ نہیں ہوتا نعرے لگانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا عمل سے حسینی بنو کردار سے بنو پتہ چلے میں نے بتایا تھا حسینی کافلے کی نشانیاں چیک کرو حسینی کافلہ بے نمازی نہیں تھا حسینی کافلہ ظالم نہیں تھا حسینی کافلہ رشوت لینے والا نہیں تھا حسینی کافلہ جھوٹ بولنے والا نہیں تھا آج میرے ملک کا ہر آدمی غریب آدمی بھی ریڑی پہ کھڑا ہو کر دھوکہ دینے سے باز نہ آئے اور وہ محرم میں کہے میں حسینی ہوں اس سے حسینی نہیں بنتا آل رسول کے گھرانے کے جو مختار سقفی نے چاہے بدلے لیے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں آل رسول کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ان کے تو ایک ایک خون کے قطرے کے بدلے ساری دنیا نہیں دی جا سکتی لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں یہ مختار سقفی خود کیسا آدمی نکلا میں نے بتایا تھا کہ حرص تھا اس کے ذہن میں اقتدار کا لالٹ تھا کوفہ سنبالہ حجاز کی حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے ایک جھوٹ گڑا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے انہ فی سقیف قضابا و مبیرن قبیل سقیف میں ایک جھوٹا آئے گا ایک خون بہانے والا آئے گا جھوٹا یہی بنو سقیف کا آدمی یہ مختار سقفی تھا صحابہ اس کو کہتے تھے یہی وہ جھوٹا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے لیکن اللہ نے اس جھوٹے آدمی سے کتنا بڑا خیر کا کام لے لیا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو بعض زفعہ اللہ دین کا کام کسی فاجر فاسق سے بھی لے لیتے ہیں فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں اگر میں اور آپ کام نہیں کریں گے اللہ دین کا کام کافروں کو مسلمان بنا کے ان سے لے لیں کسی سے بھی لے سکتے ہیں اس مختار سقفی نے ایک کراماتی کرسی بنائی اپنے محول کی طرف آئیے غور کیجئے آج کل ہمارے ہاں بھی بہت سی کرامات ہیں ہم کہیں گے تو غصہ لگے گا میں نے کہنا نہیں صرف واقعی سنانا ہے سمجھنا آپ نے مختار سقفی ایک کراماتی کرسی کرسی کا عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں تو فیل بن جعدہ ایک آدمی تھا یہ آدمی غریب اور مفلس آدمی یہ ایک تیلی کے پاس گیا تیل والے آدمی کے پاس اس کے گھر میں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اس کرسی کے اوپر تیل لگ لگ کے ایک تیل کی تیہ جم گئی نیچے والی کرسی نظر نہیں آ رہی اس نے اس سے کرسی خریدی خرید کے آکے مختار سقفی سے کہنے لگا میرے پاس ایک کرسی ہے جو ہمارے اباؤ اجداد کی کرسی ہے جب بندہ اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بڑے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو مختار سقفی کو تو چاہیے تھی اس نے بارہ ہزار دھرم اسے دیئے تیلی کی موجیں لگ گئیں اور توفیل بن جودہ کی بھی موجیں لگ گئیں مختار سقفی نے کہا اس کرسی سے مجھے بھی کچھ کمانا چاہیے تو اس نے کیا کیا کرسی رکھی اس پہ غلاف چڑھایا لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا لوگوں جس طرح پہلے دور میں تابوت سکینہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے اور باقی انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے میرے پاس بھی ایک کرسی ہے جس پہ بڑے تبرکات ہیں جب لوگ اکٹھے ہوتے اس کرسی سے کپڑا ہٹاتا دنیا کو کرسی دکھاتا اور کرسی پہ تو تیلی نے تیل جمع رکھت ان کو یہ لگتا تھا کہ واقعی بڑی پرانی کرسی ایک دن رفاع بن شداد کہتے ہیں میں اس کے محل میں داخل ہوا مجھے کہنے یہ میں اب مختار سقفی کا سٹیپ بتا رہا ہوں یہ کہاں تک گیا ادھر دین کا کام بھی کیا کہیں آپ کہیں کہ مختار سقفی بڑا نیک آدمی تھا میں نے آپ کو اس کا ایک چہرہ دکھایا دوسرا بھی دکھا رہا ہوں تو اس نے آگے بڑا آگے کیسے بڑا کہ کرسی رکھی رفاع بن شداد آئے کہنے لگے یار تو نے آنے میں دیر کر دی کہتے ہیں کیا ہوا بھئی تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کرسی پر جبرائیل بیٹھے تھے تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کرسی پر جبرائیل بیٹھے تھے اب یہ کدھر جا رہے وہی کی طرف نبوت کی طرف یہ میرے دوستوں نبی ہونے کا دعویٰ تو مرزا قادیانی نے پہلے دن نہیں کیا میں عالم ہوں میں علامہ صاحب ہوں میں خادم دین ہوں میں امت کا خادم ہوں پھر چلتے چلتے کہا مجھے بھی اللہ کی طرف سے کچھ کچھ سنائی دیتے پھر کہا فرشتہ بھی آنا شروع ہو گیا پھر کہا میں نبی نہیں ہوں میں نبی کی شبی جیسا ہوں پھر یہ کہا کہ نہیں عیسی علیہ السلام نے آنا تھا وہ نہ آئے ان کی جگہ اب میں آ چکا ہوں پھر آگے نکلا اور کہا کہ سب نبیوں میں فضائل اپنی جگہ پر لیکن میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں تو یہ بھی مختار سقفی کہنے لگا کہ اگر سب نبیوں کے پاس صفات ہیں تو میرے پاس بھی کوئی کم صفات نہیں ہیں میرے اوپر بھی اللہ کی طرف سے بڑی ساری باتیں آتی ہیں اب جب مختار سقفی نبوت کے دعوے پہ فائق ہو گیا اب اس کو قتل کرنا تو بنتت حضرت عبداللہ بن زبیر سے ادھر محبتیں جتلاتا رہا اور ان سے کہنے لگا میں حجاز میں آنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا آجا حجاز میں تیرا استقبال کروں جب ہی آیا حجاز میں اپنی فوج کو لڑنے کے لئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بائی مصب بن زبیر لڑے لڑتے لڑتے اس کے قافلے کو شکست دی یہ باگ گیا لیکن کوفے کے اندر جا کر اس کا بھی مختار سقفی کا سر قلم کر دی اب یہ میں نے جو ساری تاریخ سنائی کس لیے سنائی یہ اس لیے سنائی میرے دوستوں غور کرنا بڑی عجب بات ہے مختار سقفی کا سر کاٹا مصب بن زبیر نے اس کے بعد عبدالملک بن مروان شام کے تخت پر بیٹھا جب یہ آیا اس نے حضرت مصب بن زبیر سے مقابلہ کیا تو عبدالملک بن مروان نے مصب بن زبیر کی گردن اڑا دی یہ تاریخ میں کیا بتلاتی کہ عدل بدل عدل بدل کیسا ہوتے ہیں عبدالملک بن عمیر اللیسی فرماتے ہیں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا عبدالرات کو عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں میں کوفہ کے محل میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا اس کے سامنے تشت پر حسین ابن علی کا سر مبارک تھا پھر میں نے وہی وقت دیکھا اسی تخت پر اسی تخت پر مختار سقفی بیٹھا ہوا تھا اور مختار سقفی کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا سر پڑا ہوا تھا پھر میں نے اسی تخت پر دیکھا مصب بن زبیر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے مختار سقفی کا سر پڑا ہوا تھا پھر میں نے اسی تخت پر بیٹھ کر دیکھا کہ عبدالملک بن مروان تخت پر بیٹھا ہوئے مصب بن زبیر کی گردن اس کے سامنے پڑی ہوئی اس لیے بھائیو بچو اس سے بچو کہ کہیں ایسا نہ ہو آج تم اقتدار کے نشے پہ ہو آج تم غریب کو انسان نہیں سمجھتے تم کمزور آدمی کو انسان نہیں سمجھتے تیری زندگی کا سٹائل اور ہے تو غرور اور تکبر میں بھرا پڑا ہے اس زمین پر اکڑ کر نہ چل وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا قرآن کہتے زمین پہ اکڑ کے نہ چل اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ تُو زمین کو پھار نہیں سکتا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تُو پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتا اکڑ کس بات کی اکڑ ختم کر دو میرے دوستو یہ نطفے سے بنا انسان ہے جب اللہ کے سامنے جائے گا سب اکڑ دھری کی دھری رہ جائے یہ ترتیب ہے اور پھر آگے کیا ہوا آخری بات سنا کر بات سمیٹھتے جیسے میں نے کہا قبیل بنو سقیف کے اندر آپ نے فرمایا ایک جھوٹا ایک ایک قتل کرنے والا ایک قتل کرنے والا کون آیا حجاج بن یوسف یہ بھی سقفی تھا حجاج بن یوسف آپ سب حضرات جانتے ہیں میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں حجاج بن یوسف سقفی اس نے اچھے کام بھی کیے قرآن کے نکتے لگائے قرآن کے اعراب لگائے قرآن کی تلاوت کسرس سے کرنے والا تھا تحجد پڑھنے والا تھا نماز کے اندر سجدے کے نشانات اس کے چہرے پہ پڑھے ہوئے تھے لیکن ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کے قتل کا خون بھی اس کے سر پہ تھا ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کے خون اس کے سر پہ تھا جس میں اس کی تلوار صحابہ پر بھی چلی حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا حضرت عبداللہ بن زبیر جو امہ آئیشہ کے لادلے اور چہتے بھانجے تھے جن کو آپ اپنا محبت سے بیٹا کہا کرتی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت اسمہ کے بیٹے تھے شہید کیا مکت المکرمہ حرم کے سین کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا بیتاللہ کے اوپر پتھر مارے یہاں تک کہ ایک پتھر بیتاللہ کی دیواروں سے بھی لگا بیتاللہ کے غلاف کو آگ بھی لگی حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا آپ کا سر تن سے جدا کر دیا سر کو اٹھا کر ادھر مروان بن حکم ادھر یزیدی تخت کے پاس بیج دیا سوری مروان بن حکم نہیں اس وقت عبدالملک بن مروان موجود تھا اس کے پاس اس کا سر بیجا ناش کو اٹھایا اٹھا کر حضرت اسمہ بوڑی ہو چکی تھی سو سال سے زائد آپ کی عمر تھی کفن لے کے کھڑی ہوئی تھی آنکھوں جا چکی تھی بینائی کہ میرا بچہ شہید ہونے والا ہے میں اپنے بچے کو ابھی کفن پہناوں گی لیکن حجاج نے کہا نہیں نہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کو اٹھایا اٹھا کر مکت المکرمہ کے بازار کے اندر آپ کی ناش کو لٹکا دیا تین دن تک آپ کی ناش بازار میں لٹکتی رہی حضرت اسمہ کہنے لگی میرے اس شاہ سوار کو کب اتار ہوگے اس کو اتار دو تاکہ ہم اس کو کفن دفن دے سکے لیکن اس ظالم آدمی نے حضرت اسمہ کے ساتھ بھی بدتمیدی کی آپ کے بیٹ کہنے لگا تیرا بیٹا منافق تھا میں نے اس لئے اس کو قتل کر دیا میں نے تیرے بیٹے کی دنیا تباہ و برواد کر دی حضرت اسمہ کہنے لگی حجاج تُو نے میرے بچے کی دنیا برواد کی پر میرے بچے نے تیری آخرت برواد کر دی پر میرے بچے نے تیری آخرت برواد کر دی وہ کہنے لگی ہے بوڑی اممہ تیری عقل جا چکی ہے میں تجھے بھی قتل کر دوں گا کہنے لگی اوپت بخت قتل کر دے میں لیکن نبی سے سن چکی ہوں کہ قبیل سقیف میں ایک خون پینے والا دھرندہ آئے گا وہ تو ہی ہے اگر تو خون پینا چاہتے ہیں پی لے یہاں تک باز نہ آیا آخری تابعی اب سارا تو سنا نہیں سکتا سعید بن جبیر کو قتل کی سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی ہیں اتنے بڑے تابعی ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں آپ کے دور میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کا علمی تعلق سعید بن جبیر سے نہ ہو سعید بن جبیر یہ وہ آدمی تھے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے اس دنیا میں چار شخصیتیں آئی ہیں چار شخصیتیں دو صحابہ میں دو تابعین میں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی جو ایک رکعت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے حضرت تمیم داری صحابییں ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے امام آدم ابو حنیفہ ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے حضرت سعید بن جبیر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے سعید بن جوہر سے کہنے لگا تیرا نام کیا ہے کہنے لگے میرا نام سعید ہے کہنے لگے نہیں تیرا نام سعید نہیں تیرا نام شقی ہے سعید کہتے ہیں سعادت مند کو شقی کہتے ہیں بدبخت کو آپ نے کہا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے وہ میرا نام تُس سے بہتر جانتی عجاج کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا آپ نے کہا پھر تو میری ماں نے میرا نام صحیح رکھے کیونکہ میں تیرے جیسے ظالم کے ہاتھوں سے قتل ہوں گا تو سعادت مند ہو جاؤں خیر لمبا مذاکرہ ہوا آخر پہ اس نے کیا کہا کہ تیری کوئی وسیعت ہے تو بتاؤ انہوں نے کہا مجھے دو رکت نماز پڑھنے کا موقع دو دو رکت نماز جلدی سے پڑھی کہنے لگا سعید تیری تو نماز پڑھی لمبی ہوتی تھی آج تُو نے دو رکت مختصر کر دیئے آپ نے کہا جی تو چاہتا تھا نماز لمبی کر دوں مختصر اس لیے کی کہیں تو یہ نہ کہے سعید ڈر گئے سعید ڈر چکے وہ قتل اور شہادت کے وقت مختصر نواز کہ اللہ والے ڈرے نہیں کرتے میں ڈرتا نہیں ہوں شہادت سے اس لیے مختصر نواز کر دی پھر ہسے مسکرائے کہنے لگے سعید میں نے تو سنے تُو کبھی مسکراتا نہیں آج تُو ہس کیوں رہے کہنے لگے میں اس لیے ہس رہا ہوں تیری اللہ پر جرت دیکھ کر اور اللہ کے حلم کو دیکھ کر میں ہس رہا ہوں کہ اللہ تیری اوپر بردباری کر رہے ہیں تو اللہ پر جرت کر رہے ہیں جب لٹایا نا زبا کرنے کے لیے آپ نے قبلہ رخ ہو کے کہ چلو مجھے زبا کر دو کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا سر قبلے کی طرف سے ہٹا دو اس کا چہرہ زمین کی طرف اس کا چہرہ بائیں طرف کر دو عیسائیوں کی طرف ان کی عبادتگاہ کی طرف آپ نے قرآن کی آیت سے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تم جدر بھی چہرہ پھیرو اللہ وہی موجود ہے اللہ وہی موجود پھر اس نے کہا اس کا سر زمین کی طرف کر دو سر زمین کی طرف کر کے کہنے لگے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں تمہیں لٹائیں گے اسی سے ہم تمہیں پھر نکالیں سعید نے کہا حجاج نے دیکھا کہ میرے تو ہر توڑ کا جواب ہے اس بندے کے پاس اس نے جلاد سے کہا انہیں قتل کر دو حضرت سعید بن جبیر کو جب قتل کیا آپ کے خون بہت تیزی سے نکلا حجاج نے اطبعہ کو بلا کر کہا کہ اتنا خون قتل ہونے والے کے سینے سے کیوں نکلا کہ لوگ تو تھوڑا تھوڑا خون نکلتے یہاں تو خون فواروں کی طرح نکلا تبیب نے کہا کہ سعید بن جبیر وہ آدمی تھا کہ جس کے دل میں خوف نہیں تھا جب دل میں خوف نہ ہو دل میں اتمنان اور سکون ہو تو اس کا خون بہت تیزی سے بہتے اس کا خون تیزی سے لیکن آپ نے ایک بات کہی تھی آپ نے کہا تھا حجاج اب میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے مرنے کے بعد اللہ تجھے کسی اور کو قتل کرنے کی جررت نہیں دیں گے یہ بات آپ کہہ گئے تھے جاتے ہیں آپ کے جانے کے بعد حجاج کا کیا بنا جب حجاج کی موت کا وقت قریب آیا اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی یہ علامہ ذہبی نے بلکہ علامہ ابن خلقان نے وفیات العیان میں لکھا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایسا درد شروع ہوا اس نے تبیب کو بولایا اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ کی اس ترتیب نہیں تھی تبیب نے ایک گوشت دھاگے کے ساتھ لپیٹ کر اس کے موں کے اندر ڈالا جب وہ میدے سے گوشت کو باہر نکالا گیا تو کیڑے چپکے ہوئے تھے اندر کیڑے پڑ چکے تھے اس کے میدے کے اندر یہ بیماری لگی سردی اتنی زیادہ لگتی تھی آگ کے قریب بیٹھتا سردی نہ بچھتی یہاں تک کہ جسم کو آگ لگ جاتی کپڑوں کو آگ لگتی لیکن پھر بھی کہتا ہے میری آگ نہیں بچھتی ایک دن سویا ہوا کہنے لگا میں کیا کروں کہ جب میں لیٹتا ہوں سعید بن جوویر میرے خواب میں آ جاتے ہیں میرا گریوان پکڑ کے کہتے ہیں اوہ حجاج میرا کیا قصور تھا تو نے مجھے کیوں قتل کی اسی کے اندر حجاج تڑپتے تڑپتے دنیا سے چل گیا میرے بائیو بڑے بڑے ظالمائے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے ظالموں کو عبرت کا نشان بنایا ہے آئیے ہم سب غور کریں کہ میں اور آپ اپنے اپنے دائرے میں کبھی ظلم نہیں کریں گے اگر شوہر ہیں بیوی پہ ظلم نہیں مالک ہیں نوکروں پہ ظلم نہیں ہم بڑے ہیں ماں تحتوں پہ ظلم نہیں استاد ہے شاگرد پہ ظلم نہیں اور حکمران ہے رعایہ پہ ظلم نہیں ہم گھر میں رہتے ہیں پڑوسیوں پہ ظلم نہیں ہم زمین جائداد والے ہیں زمین والے پڑوسی کی جائداد کو ضبط نہ کریں ہمیں اللہ نے وراست دیئے بہنوں کا حق نہ کھائیں بڑا بھائی ہے چھوٹے کی زمین کو ضبط نہ کریں پیسے ہیں میرے دوستو یہ چند دن کا دنیا کا حیر پھیر ہے اللہ کی قسم قبر میں جائیں گے تمہیں یاد آئے گا یہ مولوی سچ کہتے تھے یہ قرآن سچ کہتا تھا یہ اللہ کے نبی سچ کہتے تھے پھر حقیقت کی آنکھ کھلے گی آج میرے دوستو مربوں کی زمینیں ہڑا پکر جاتے ہیں پیسوں پہ پیسے کھا جاتے ہیں فکر ہی نہیں نوکر کو انسان نہیں سمجھتے کسی غریب سوسائٹی میں رہنے کو پسند نہیں کرتے خدا کے واسطے انسان بننا ہے ظالم نہیں بننا بھائیو بار بار کہہ رہا ہوں ظالم نہیں ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں ٹائم میں چاہ رہا تھا کہ پونے سے پہلے بات کر دوں لیکن مجھے ایڈوانس معاف کر دیا کرو ہر دفعہ جمعہ لمبا ہو جاتے ہیں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا یہ واقعہ علامہ ذہبی نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر بڑے بڑے گناہ لکھیں اس گناہ کے اندر ایک جگہ پر علامہ لکھتے ہیں کہ ایک مچھلی فروش تھا مچھیرہ وہ مچھلیاں لے کر بازار میں آیا میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی غریب کو غریب سمجھ کر کسی کو چھوٹا سمجھ کر کسی کو تنگ دست سمجھ کر کبھی اکڑنا جانا درنا کہ جس کی طرف سے کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو اس کا بدلہ خود خدا لیتے اب اس مچھیرہ ایک چودری صاحب کے پاس گیا مجھے ایک بندہ کہنے لگا مفتی صاحب بیانات میں چودری نہ کہا کرو بہت سارے چودری غصہ کرتے ہیں تو بھئی ہم اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں اگر کوئی غصہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کرے ہمیں غصہ لگے تو ہمارے اندر کا چودر پناہ نکل جائے اس لیے تو میں بیان کرتا ہوں تو بہرحال وہ مچھیرہ گیا ایک چودری صاحب کے پاس اس نے کہا مچھلیاں لے لو چودری صاحب گھر سے باہر نکلے مچھلی لینے کے لئے جب مچھلیاں لے لیں موچھوں کو ہاتھ پھیر کے گھر جانے لگا یا موچھے میں نے ویسے ہی لگا دی جب گھر جانے لگا اس نے کہا جناب پیسے کہنے لگا کون سے پیسے تمہیں نہیں پتا کہ ہم بڑے اثر و رسوخ والے ہیں ہم پیسے نہیں دیا کرتے اس نے کہا جناب غریب آدمی ہوں گھر کا گزر بسر ہے آپ کی بڑی میروانی اگر آپ مجھے پیسے اس نے دو تھپڑ لگائے تھپڑ لگانے کے بعد مچھلیاں لیں لے کے گھر چلے مچھلیوں کو کاتا یہ میں اپنی بات نہیں علامہ زہبی نے القبائر میں لکھے مچھلیاں کاتیں مچھلی کاتتے کاتتے ایک مچھلی کا کانٹا یہاں انگلی پہ لگ انگلی پہ لگا زخم ہو گئے زخم ہونے کے بعد مچھلی کھائی کافی دن گزر گئے اس سے خون نکلا پیپ پڑھنی شروع ہو گئی یہ پیپ پڑھتے پڑھتے پوری انگلی سیاہ ہو گئی جب حکیم کے پاس گیا حکیم نے کہا جناب اس کا کوئی حل نہیں انگلی کٹنی پڑے انگلی کٹ گئے انگلی کٹنے کے بعد چند دن گزرے پھیلتے پھیلتے یہ زخم پورے ہاتھ کو سمیٹ گیا پورا ہاتھ سیاہ ہو گیا حکیم کے پاس گیا اس نے کہا جناب ہاتھ کٹنا پڑے ہاتھ کٹ گیا غریب کی آس سے بچو مظلوم کی بدھوا سے بچو ہاتھ کٹا آگے بڑا زخم بڑھتے بڑھتے کوہنی تک گیا کوہنی کٹی پھر کوہنی سے آگے پورا بازو حکیم نے کٹ دیا اس نے کہا آپ کے زخم کا علاج نہیں ہو سکتا یہ زخم اب سینے کی طرف پھیلتا جا رہا ہے وہ باہر نکلا آگے چلا ایک صاحب اس سے ملے اس کو کہنے لگے یار میری پریشانی بتاؤ میں تو مر رہا ہوں میرا زخم نہیں رکرا اس نے کہا ہوا کیسے کہ ایک مچھلی لیتی اس کا کانٹا لگا یوں زخم پھیلتا جلگ اس نے آگے سے کہا چودری صاحب اس مچھلی کے پیسے بھی دیئے تھے کہنے لگا پیسے کہاں دیئے پیسے بھی نہیں دیئے دو تھپڑ بھی لگائے کہنے لگا تیرا علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تو اس مظلوم سے معافی نہ مانگ لے جاؤ اس سے معافی مانگو شاید تجھے نجات مل جائے وہ باغا دریاء پر گیا مچھلیاں پکڑ رہا تھا جا کے اس کے پاؤں میں گر گیا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو اپنے پیسے لے لو میرا سارا جسم گھل چکا ہے اب میں یہاں پہنچ چکا ہوں مچھرے نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ تمہیں صحت دے وہاں سے چلنے لگا مچھرے سے کہنے لگا مجھے یہ تو بتا تُو نے مجھے بدعہ کیا دی تھی اس نے کہا جب تُو نے مجھے دو تھپڑ مارے میری آنکھوں سے آنسوں نکلے میں نے کہا یا اللہ یہ چودری تو طاقتور ہے میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا یا اللہ تُو ہی میرا بدعہ لے لے تُو ہی اس سے میرا انتقام لے لے تو اس نے کہا یار تیری بدعہ اثر کر گئی اس نے معاف کیا علامہ ذہبی فرماتے ہیں اس کی معافی کی دیر تھی اللہ نے اس کے زخم کو تندرست کر دی اس لیے بائیوں نیت کر کے اٹھو سب بائی نیت کر کے اٹھو علامہ سے مسائل پوچھو اگر کسی جگہ پر میں مسٹیک ہوں مجھ سے غلط ہی ہو رہی ہے زمینوں پہ جہدادوں پہ وراست پہ پیسے پہ ہم کسی کہیں انشاءاللہ حق نہیں کھائیں گے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے